اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ وصلاة و السلام علی رسول اللہ و باد آج آپ کے سامنے اس بات کی وضاحت کرنی ہے کہ بہت سارے حضرات جو اہل حدیث جماعت میں گروپ بندی کرنے کی خواہش رکھتے ہیں اور اہل حدیث جماعت میں یہ دعوت عام کر رہے ہیں کہ کچھ لوگ حسینی ہوتے ہیں کچھ لوگ یزیدی ہوتے ہیں تو اس بارے میں آپ کے سامنے وضاحت کرنی ہے کہ یہ تقسیم سراسر بیدت ہے عمد کی پوری تاریخ میں آپ کو کہیں نہیں ملے گا کہ انہوں نے کبھی حسینی یا یزیدی کی نسبت اپنے لیے یا کسی اور کے لیے اختیار کی ہو ایسا نہیں ہے کہ اس عمد میں کبھی یزید بن معاویہ کو لے کر بحث نہیں ہوئی ہے بلکہ لوگوں نے بحث کی ہے باتچیت کی ہے بلکہ کتابیں بھی لکھی ہیں امام ابن الجوزی رحمہ اللہ ایک بہت بڑے عالم ہیں مذہب حمبلی سنگ کا تعلق تھا انہوں نے یزید کے خلاف کتاب لکھی ہے اور انہی کے دور میں ایک دوسرے عالم دین تھے وہ بھی مذہب حمبلی کے عالم تھے امام عبد المغیس رحمہ اللہ انہوں نے یزید کی دفاع میں کتاب لکھی ہے لیکن ان دونوں نے آپس میں ایک دوسرے کو حسینی اور یزیدی نہیں کہا اور نہ ہی ان دونوں کی بحث کے بعد امت میں سے کسی نے ان دونوں کو حسینی یا یزیدی کا ٹائٹل دیا تو امت میں ایسا کبھی بھی نہیں ہوا یہ تو روافظ ہیں آج کے جو اہل تشیعوں ہیں وہ چاہتے ہیں کہ اہل سنت کی بیچ میں انتشار ہو اور انہیں حسینی اور یزیدی کی تقسیم میں بانٹا جائے اس لئے میرے بھائیو یہ تقسیم بے بنیاد ہے اور اسی کے ساتھ یہ بات بھی واضح کر دی جائے کہ کچھ لوگ اس تقسیم کے لئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے دلیل بھی لینے کی کوشی کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک حدیث میں کہ انا من حسین کہ میں حسین سے ہوں تو کچھ لوگ اس کا یہ ترجمہ کرنے کی کوشی کرتے ہیں کہ میں حسینی ہوں حالانکہ یہ حدیث میں واضح طور پر معنوی تحریف ہے اس حدیث کا یہ مطلب قطع نہیں ہے کہ میں حسینی ہوں چنانچہ صحیح مسلم ہی میں ایک حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسرے صحابی جلیبی رضی اللہ ان کے بارے میں کہا کہ انا منہو میں ان سے ہوں اب کیا وہاں بھی کوئی یہ ترجمہ کر سکتا ہے کہ میں جلیبی بھی ہوں تو ایسی بہت ساری حدیث ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف حسین رضی اللہ ان کے بارے میں نہیں بلکہ کئی صحابہ کرام کے بارے میں بلکہ اشری قویلے کے بارے میں بھی کہا ہے کہ میں ان سے ہوں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود کو حسینی کہہ رہے ہیں یا اشری کہہ رہے ہیں یا جلیبی بھی کہہ رہے ہیں یا اور کسی طرف منصوب کرنے ایسا بالکل بھی نہیں ہے اس لئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان آنا من حسین سے اس استلال کی کوئی گنجائش نہیں ہے خلاص اقلام یہ کہ آج کے دور میں جماعت اہل حدیث کی بیچ میں اہل سنت کی بیچ میں اگر کوئی شخص حسینیت اور یزیدیت کے نام سے بٹوارہ کرنا چاہتا ہے تو وہ ایک بدعت کو ایجاد کر رہا ہے اور ایک بدعی تقسیم رائز کرنے پر طلاح ہوا ہے اس لئے نوجوانوں کو عوام کو ایسے لوگوں سے خوشیار رہنا چاہیے یہ کسی بھی بھیس میں ہو سکتے ہیں چاہے یہ واضح طور پر روافظ میں سے ہوں اہل تشیعوں میں سے ہوں یا یہ اپنے آپ کو اہل حدیث کہنے والے بھی ہوں تو کوئی بھی ہو گمراہی کے طرف کوئی بھی جا سکتا ہے اس لئے اگر کسی کو بھی دیکھیں کہ اس طرح کی تقسیم کر رہا ہے تو سمجھ جائیں کہ وہ شخص گمراہی کی راہ پر ہے غلطی کی راہ پر ہے اس سے خود بھی بچیں اور دوسروں کو بھی بچائیں اللہ تعالی ہم سب کو رہی حق پر چلائیں آمین رب اللہ